السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں امام بری سرکار کی چلہ گاہ کی طرف تو انشاءاللہ یہ سیکھر آپ لوگ میرے ساتھ جاری دیکھئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ امام بری جو چلہ گاہ ہے اس طرف کس طرح کا جو ہے وہ ماحول ہے اور کیسے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح جی تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں چلہ گاہ کی طرف اور یہ راستے کی نویت کچھ اس طرح کی ہے دونوں جانب ہریالی ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ راستہ ہے جو بابا جی کی چلہ گاہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے ساتھ ہی بنے رہی ہے انشاءاللہ آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا یہ کچھ مقامی قبرستان بھی ہیں یہاں پر راستے میں کچھ پہاڑیاں بھی ہیں جو الگ طرح کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بلیک بلیک پہاڑیاں ہیں یہاں پر آپ لوگ مختلف جگہوں پر اس طرح گائیں بھینسوں کو کھڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ شاید مقامی لوگوں کی ہیں جو انہوں نے یہاں پر چھوڑ دی ہوئی ہیں اور یہ راستہ ہے اوپر چلہ گاہ کی طرف جا رہا ہے راستہ ہے یہ میکنے پاڑی باغ لکھیں گے اس کے لئے بڑے میں ہسے پاناظ دوں تھے ہیمارا ہیں میں نہیں رہا ہوں اس کے لئے بڑےرفہ تو ہے ہوتے رہا ہو پاڑی کیسے ہیں اچسوس یہاں پر گاڑیوں کے چڑھنے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے آپ موٹر سائیکل یا کار پر بھی آ سکتے ہیں ڈرائیونگ تھوڑی سی دشوار گزار ضرور ہو سکتی ہے لیکن پیدل چلنے میں کافی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آسکتا تھوڑا سا کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا ضرور ہے پہاڑیاں سرسبز ہیں لوگ بائکس پر بھی ہیں رہائشی علاقہ ہے یہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی ہیں اور موٹر سائیکلز بھی ہیں گاڑیاں وغیرہ بھی یہاں پر ہیں لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں موسم آج بہت زیادہ دھوپ والا ہے بہت تیز دھوپ ہے اس تائم تو گرمی بھی ہے راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا سیدھی چڑھائی ہے یہاں پر لوگوں نے جانبروں کو باندھے بغیر ہی چھوڑا ہوا ہے تاکہ آرام سے چڑھ سکیں مین راستے کے علاوہ کئی شارٹ کٹ راستے بھی اوپر دربار کی طرف جاتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ مین راستے پر رہیں مختلف چیزیں موجود ہیں یہاں پر کولڈرنگز اور پھال وغیرہ بھی اس طرح سے یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ خرید سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ مکمل راستہ شروع ہو چکا ہے جہاں پر مختلف دکانے بنی ہوئے ہیں راستہ مشکل ہے اور سانس چڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر چلنے کی عالت نہیں ہوتی لاہوری قدموں پر پیچھے خدا رہا ہے بسکر سانس بہت چڑھا تھا اور گرمی بھی بہت تھی تو میرے ساتھ زین تھا زین اور میں نے بھاگ کے تھوڑا راستہ تیک کیا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ رو پی لی جائے تو رو پینے کا فیصلہ کیا چڑھائی چڑھتے ہوئے کئی دفعہ سٹے کرتے ہوئے راستے میں اب ہم لوگ کافی اوپر تک پہنچ چکے ہیں لیکن چڑھائی آسان نہیں ہے اور چڑھائی چڑھتے ہوئے اگر بھاگتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے تو اس طرح ہم لوگ ایک چھاؤں والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ویٹ کر کے تو انشاءاللہ اوپر چڑھائی شروع کریں گے ساتھ سات میں آپ لوگ کو دکھاتا رہوں گا کہ کس طرح کی جگہ پر ہم لوگ آئے ہیں اور یہ مامبری سرکار کی چلہ گاہ جو ہے وہ کس طرح کی ہے اور سفر کے حوالے سے بھی آپ کو میں ساتھ سات اگاہ رکھوں گا خوبصورت پھولوں والے درخت بھی لگے ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے جیسے توٹانگیں کھول کے بیٹھا ساری میری ویڈیو میں آ رہی ہیں دھوپ بہت تیز ہے اور گرمی ہے بہت زیادہ اوپر ہم کافی چڑھائی چڑھ چکے ہیں اور اسلامباد کے امارتے یہاں سے کچھ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کافی اوچائی پر مجود ہیں گرمی بہت زیادہ ہے سورج نکلا ہوا ہے منظر بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اس منظر کی تانگیں تھک جاتی ہیں بہت دور تک اوپر آنے میں ایک گھنٹے کی چڑھائی تقریبا ہم لوگ چڑھ چکے ہیں اور اس وقت یہ پہاڑی سلسلہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جانور جہاں جگہ آپ کو مل جائیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلاغہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پر یہ راستہ ہے اور وہ اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے مزید اوپر چلاغہ کی طرف جا سکتے ہیں یہ دربار ہے اور ابھی مزید بیس ایک منٹ لگ جائیں گے یہاں پر پہنچنے میں یہ چلاغہ کا قریبی منظر ہے تقریبا نظر آنا شروع ہو چکا ہے کافی زیادہ چڑھائی ہم پرچک چکے ہیں یہ چڑھائی آسان نہیں ہے کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تقریبا دس منٹ بیس منٹ لگیں گے لیکن وہ لوگ جو ہموار اور سیدھے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لئے تقریبا یہ چڑھائی ڈیر سے دو گھنٹے اس پر لگ جائیں گے اور یہ چڑھائی کافی زیادہ ہے ڈیر سے دو ہے ؟ تر بیس ایک منٹ نائی مسکتر؟ دو ہے سوڈ ہے نائی مسکتر جائیں ٹھائی ڈیر سے کافی ٹھائی موسیقی 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 پیچھے آگیا تمہارے یہاں کون کیدھر ہے تمام زیارتیں دیکھنے کے بعد دوبارہ نیچے کی جانے بے ابنہ سفر شروع کیا اوپر چڑھنے میں تقریباً ہمیں 3-3 گھنڈے کا وقت لگا نیچے اترنے میں تقریباً پچیس سے تیس گھنے کا وقت لگا چڑھائی جو ہے وہ مشکل ہے جبکہ اترائی وہ اتنی مشکل نہیں ہے اور اترائی میں جوائبی توڑا زیادہ ہوتا ہے ہم آرام سے نیچے اتر گئے تھے امام بری سرکار سے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ پیس